سری پرکاش شکلہ سے لے کر دون دھننجے سنگھ اور مختار انساری تک پھر عتیق احمد گینگ میں دب دبا وہ ایک شخص جس نے عمیش پال کی کارک پر اتنے بم مارے کہ سب دھواں دھواں ہو گیا عتیق کا ایک ایسا بمباز جو گولی بندوق میں نہیں وہ کرتا ہے صرف بموں میں ڈھیل بمباز گڑڈو مسلم کی داستان راجوپال ہتیاکان کے کلوتے گواہ عمیش پال کی سرشان 24 فروری کو پریاغ راج میں ہتیا کر دی جاتی ہے کچہری سے گھر جاتے وقت جیسے ہی عمیش پال کی کار باہر رکھتی ہے سیکنڈ بھر کا بھی سمیہ نہ گواتے ہوئے تیرہ حملہ وروں نے اچانک ان پر گولیوں کی بوجھار شروع کر دی اس ایک حملے میں ایک حملہ ورہ ایسا بھی تھا جو صرف ایک جھولے سے بم نکال کر فیکتا جا رہا تھا اس نے ایک کے بعد ایک اتنے بم فیکے کہ سب دھواں دھواں ہو گیا اور پورے علاقے میں دہشت فیل گئی وہ کچھ الگ ہی انداز میں بم فیک رہا تھا جسے دیکھنے والے خوف زدہ تھی بائیک پر سوار اس بم فیکنے والے شخص کا نام گردو مسلم ہے جس کے پوری کرائم کنڈلی ہم اس رپورٹ میں آپ کو دکھا اور بتا رہے ہیں امیش پال ہتیاکان کے بعد سے ہی گردو مسلم کا نام لگتار سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے اس گھٹنا کی جانچ کے دوران جب سی سی ٹی بھی فوٹیج کھنگالے گئے تو اس میں جن لوگوں کی پہچان ہوئی اس میں بم فیکتے ہوئے گردو مسلم کو پایا گیا جرائیم کی دنیا میں اس کی پہچان بم ایکسپرٹ اور بمباز گردو کے نام سے مشہور ہے گردو مسلم کو بم بنانے کے ساتھ ہی بم فیکنے بھی مہارت حاصل ہے وہ بڑے ہی الگ انداز میں چلتی بائٹ سے بھی بم فیکنے میں ماہر ہے امیش پال ہتیاکان میں جو سی سی ٹی بھی فوٹیج سامنے آئے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جھولے سے ایسے بم نکال کر فیک رہا ہے جیسے ہولی میں رنگ والا گبارہ فیکا جا رہا ہو گردو نے امیش پال کے گھر میں گھس کر بھی بم بازی کی تھی گردو مسلم کی پیدائش پریاغ راج کی ہے وہ اسکول کے دنوں سے ہی لوٹ اور رنگداری جیسے اپرادھوں میں لپت ہو چکا تھا گردو اسکولی دنوں میں ہی کچھ بڑے اپرادھیوں کے سمپرک میں آیا اور اس نے بم بنانا سیکھ لیا گھر والوں نے پریشان ہو کر جب اسے لخنو پڑھنے بھیجا تو یہاں اس کے خدم رکے نہیں بلکہ کچھ سالوں بعد یہاں وہ دو بڑے باہو بلیوں ابھے سنگھ اور دھننجے سنگھ کے سمپرک میں آیا اس وقت یہ دونوں ہی لخنو بشو بدیالے میں پڑھتے تھے 1997 میں دھننجے سنگھ اور مختار انساری کا داہینہ ہاتھ مانے جانے والے ابھے سنگھ گینگ کا وہ مضبوط صدق سے بن گیا گھردو مسلم کا نام اپراد کے دنیا میں پہلی بار تب چرچہ میں آیا جب اس نے 7 مارچ 1997 کو لخنو کے چرچ لاما ٹینئر اسکول کے گیم ٹیچر فیڈریک جے گومز کی ہتیا کر دی اس معاملے میں سب سے دلچسپ بھی رہا کہ گھردو مسلم گرفتار بھی ہوا اس نے جنم قبول کرنے کے ساتھ ہی کیسے گھٹنا کو انجام دیا شید تک بتا دیا لیکن پولیس اسے دوشی ثابت نہیں کر سکی اور وہ بری ہو گیا بس پس سرکار میں ہوئے انجینئر ہتیاکان میں پولیس کو اس کی تلاش تھی گورکبور کا مافیا سریپرکاش شکلہ بھی گھڈو کو خریب ہی رہا ہے گھڈو خود شکلہ کو اپنا گروہ ماننے لگا تھا سب ہی بڑی وارداتوں میں اسے سریپرکاش شکلہ کا ساتھ ملنے لگا تھا سریپرکاش کو انکاؤنٹر کے بعد گھڈو گورکبور کے مافیا پرویس ٹاڈا کے سمپرک میں آیا جس سے اسے شکلہ نے ہی ملوایا تھا خریب پندرہ سال پہلے گھڈو کو گورکبور پولیس نے پٹنا جیل کے باہر سے گرفتار کیا تھا جس کے بعد عتیق نے اس کے زمانت کرائی تھی سال دوہزار نو میں پرویس ٹاڈا کے انکاؤنٹر کے بعد وہ عتیق کا خاص گرگا بن گیا اس کے ایک اشارے پر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد گھڈو مسلم نے عتیق کے کہنے پر کئی بڑی وارداتوں کو انجام دیا ودھائک راجوپال کی دوہزار پانچ میں ہوئی ہتیا میں بھی وہ شامل تھا شروعات میں اس کا نام اس ہتیاکان میں شامل نہیں تھا لیکن دوہزار سات میں مائیواتی کی سرکار آنے کے بعد یہ کیس دوبارہ کھلتا ہے جانچ ہوتی ہے تو اس میں عتیق کے پرویار سمیت چھوٹروں کا نام سامنے آیا جس میں گھڈو مسلم کا بھی نام تھا